حضرت عمر کے فضائل میں بے شمار حدیثیں موجود ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہی ان کو شہید کہا تھا وہ حدیث میں نے حضرت ابو بکر کی صیرت کے تعلق سے بھی پڑھی تھی بخاری شریف کی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہد پہاڑ کے اوپر چڑھے اور اہد پہاڑ ہننے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لئے کہ تیرے اوپر یا تو نبی ہیں یا صدیق ہیں یا شہید ہیں حضرت عمر اور حضرت عثمان تھے محترم ناظرین اکرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم روب و دبدبہ کا یہ عالم تھا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو مکہ کی سرزمین میں مسلمان کھل کے نماز پڑھنے لگے اور اسلام کا پرچار کھل کے کرنے لگے اور ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد بہت حد تک کافروں کا دبدبہ جو ہے کم ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں بے شمار حدیثیں موجود ہیں مخاری شریف کی حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لائے گیا اور میں نے اس کو پیا اور خوب جی بھر کے پیا خوب سیراب ہو گیا یہاں تک کہ میرے ناخونوں تک جو ہے وہ دودھ میرے جسم کے اندر بھر گیا اس کے بعد میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دیا تو حضرت عمر نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس خواب کی تعبیر کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد علم ہے یعنی وہ جو دودھ کا پیالہ تھا وہ دودھ کا پیالہ دراصل علم تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچا ہوا علم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا کسی طریقے سے بخاری شریف کی ہی حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ بہت سارے لوگ کرتہ پہنے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ قمیس پہنے ہوئے ہیں اور کسی کا کرتہ جو ہے وہ سینے تک جا رہا ہے کسی کا کرتہ اور نیچے جا رہا ہے لیکن جب حضرت عمر کو پیش کیا گیا تو حضرت عمر کا کرتہ زمین پر گھسٹ رہا تھا جب اس خواب کی تعبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد دین ہے یعنی حضرت عمر کے ذریعے دین کی سربلندی اور دین کی عظمت کا کام اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ لے گا اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزید اپنے خواب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کونے کے کنارے ہوں اور کونے سے جو ہے لوگ ڈول نکال رہے ہیں ڈول کے ذریعے کونے سے پانی نکال رہے ہیں تو اس کونے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک یا دو ڈول نکالا اس کے بعد ان کے اندر کمزوری آگئی اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ ان کی بخشش فرمایا اس کے بعد حضرت عمر آئے اور حضرت عمر نے خوب جی بھر کے نکالا وہ جو ڈول تھا وہ بڑے ڈول میں تبدیل ہو گیا اور یہاں تک کہ لوگ ایک دم سیراب ہو گئے پانی سے اور لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا دیا تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کو جو خلافت کا جو دور ملے گا وہ دور بھی لمبا ہوگا اور ان کے دور میں حضرت ابوبغر کے دور کے منزبت اسلام کی زیادہ سربلندیاں ہوں گی اور ان کے دور میں اسلامی فتوحات کا دائرہ اور وسی ہوگا چنانچہ حضرت عمر کے ساڑھے دس سال کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فتوحات کا دائرہ بہت وسی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بہت سارا کام لیا مصر ان کے زمانے میں فتح ہوا بیت المقدس ان کے زمانے میں فتح ہوا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے ذریعے اسلام کی سربلندی کا بہت سارا کام لیا محترم ناظرین کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی اور وہ آپ سے زور زور سے باتیں کریں اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے اور ان کے آنے کے بعد پورن وہ عورتیں دھر گئیں اور پردے میں چلے گئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر مسکرانے لگے ہنسنے لگے جب حضرت عمر آئے اور دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ اَذْحَقَ اللَّهُ سِنَّكَ اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ کی مسکرانہت کو اور قائم رکھے آپ کس بات پر اتنا مسکرانے لگے ہیں ہنس رہے ہیں اور کہا میرا زیادہ روب تمہارے دلوں میں ہے بنسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ان عورتوں نے جواب دیا کیوں نہ ہو تم اتنے سخت مزاج ہو کہ تمہاری سختی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مقابلے میں بہت نرم دل ہیں اور تم بہت سخت ہو تو ہم کیوں نہ تم سے ڈریں اور تمہارا روب کھائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر حقیقت یہ ہے کہ تم جس راستے سے چلے جاتے ہو شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا ہے محترم ناظرین مخاری اور مسلم کی اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے روب و دب دبہ کا کیا عالم تھا